اسلام علیکم ناظرین کرلوس عثمان کی نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش امدید جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان صاحب نے استاد گیرہ کا خاتمہ کر دیا تھا اس اپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب اور بوران اکیلے کہیں جا رہے ہوتے ہیں داراصل عثمان صاحب سفید داری والوں کی کونسل میں جا رہے تھے اس کے بعد کونسٹونیا کا منظر سامنے آتا ہے عثمان صاحب کے تین خاص سپاہی اپنے بیس بدل کر کونسل تونیا پہنچ چکے تھے کونور کہہ رہا تھا ہمارے سپاہی بیس بدلے ہوئے ہیں ہم انہیں احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم یہاں ہیں پھر بائندر کہتا ہے آج کا دن دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کا دن ہے دوسری طرح عثمان صاحب ایک جگہ رکھ کر کہتے ہیں بوران تم یہیں رکو یہ کہہ کر عثمان صاحب اکیلے آگے بار جاتے ہیں کچھ دیر بعد ان کے سامنے ایک نیزہ آ کر گرتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنے میں ایک آدمی پوچھتا ہے آپ کا راستہ کس جانب ہے عثمان صاحب کہتے ہیں سرخ سیب کی جانب پھر وہ آدمی پوچھتا ہے آپ کی منزل کیا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں شہادت اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے آپ کی تلوار کس کے لیے ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں وطن کے لیے پھر آدمی پوچھتا ہے وطن کون سا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں پوری دنیا یہ سوالات پوچھنے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے یہ دنیا آپ کی ہو اور مقدس فریضہ مبارک ہو خوش عمدید اسمان صاحب اس طرح اسمان صاحب کی تصدیق مکمل ہو جاتی ہے یہ آدمی دراصل سفید داری والوں کا نمائندہ تھا دوسری طرف کونستو دنیا میں خوشی کے مناظر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ہر کوئی ناج گانے میں مصروف ہوتا ہے اسمان صاحب کی سپاہی بھی خفیہ طور پر نظر رکھے ہوئے تھے اتنے میں بائندر آہستہ سے کہتا ہے لازمی شہنشاہ بہت خوفزدہ ہے اس نے ہر طرف دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں پھر کونور کہتا ہے ابھی کے لیے ہم خموشی سے نظر رکھیں گے اور شہزادی کی آنے تک انتظار کریں گے اتنے میں منگولوں کا ایک دستہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر کونور آہستہ سے کہتا ہے منگول بھی یہاں پہنچ چکے ہیں شہزادی کو جل ہی یہاں ہونا چاہیے دوسری جانب اسمان صاحب سفید داری والوں کی کونسل میں پہنچ کر سب کو اسلام کرتے ہیں سب لوگ اسلام کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد کونسل کے سربراہ کہتے ہیں دشمن نے آگ کے شولوں کی طرح ہمیں گیرا ہوا ہے اور میں خوشک ٹینیوں کی طرح جلانے کے انتظار میں ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں بے شک دشمن ہمیں جلانا چاہتا ہے لیکن جب تک اسمان اور زمین موجود ہیں ترکوں کے وطن اور روایات کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا پھر کونسل کے سربراہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں اسمان صاحب تو اسمان صاحب بیٹھ جاتے ہیں کونسل کے سربراہ پوچھتے ہیں کیا آپ کے سپاہی اپنے فریزے پر ہیں اسمان صاحب کہتے ہیں جیسے آپ نے حکم کیا تھا میں نے اپنے سپاہیوں کو کونسٹتونیا میں شہزادی ماریا کی طرف بیج دیا ہے اگر ہم نے اسے کونیا پہنچنے دیا تو بہت دیر ہو جائے گی اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شہزادی کو راستے میں ہی اغوا کر لیں گے یہ سن کر کونسل کے سربراہ کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح زوچا اسمان صاحب وہ شہزادی منگولوں کے آتھ میں ہرگز نہیں پہنچنی چاہیے پھر اسمان صاحب پوچھتے ہیں اگر ہم شہزادی کو اغوا کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کونسل کے سربراہ کہتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا مددگار ہوگا جب الہان خان کی ریاست اسلام کی طرف آئی تو ہم صاحب نے سکون کا سانس لیا لیکن وہ آتے ہی ہمارے پیچھے پار گئے بیزانتینی اور منگول اس شادی کے ذریعے آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں ان کا واحد مقصد ہمیں اتباع کرنا ہے اس لیے ہم ہار نہیں مانیں گے پھر اسمان صاحب پوچھتے ہیں وہ اتحاد کی خاطر شہزادی کی شادی کس کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں تو کونسل کے سربراہ کہتے ہیں امیر چوبان کا بتیجہ جسے وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہے گورکلو خان وہ شہزادی کو لینے کے لیے بزادت خود کونیاں آ رہا ہے یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں بلکل پریشان نہ ہو اللہ کے حکم سے ہم کامیاب ہوں گے تو پھر مجھے اجازت دیں تا کہ میں اپنے فریضے پر واپس جا سکوں کونسل کے سربراہ کہتے ہیں بیٹھے رہیں ہم نے صرف معلومات دینے کے لیے آپ کو یہاں نہیں بلایا تھا اسمان صاحب اس مقصد کے لیے الچی موجود ہیں اصل معاملہ اس سے زیادہ اہم ہے یہ سنکر اسمان صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرف کونسلتونیا میں ہر طرف جشن کا ماحول تھا سب لوگ شہزادی ماریا کا انتظار کر رہے تھے اتنے میں ایک کمانڈر آ کر کہتا ہے روم کے لوگو آپ کا انتظار ختم ہوا ہماری عظیم شہزادی آپ سب کے سامنے آ رہی ہے یہ سنکر سب لوگ شہزادی ماریا کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں اتنے میں شہزادی ماریا سب کے سامنے آ جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگتی ہے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور شہزادی ماریا زندہ بعد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد شہزادی ماریا کہتی ہے میرے پیارے لوگو آپ مجھے الودہ کرنے کے لیے دور دور سے یہاں آئے ہیں میں آپ سب کو خوش عمدید کہتی ہوں عظیم عیسیٰ آپ کے ساتھ ہوں ابھی رکے مات جشن جاری رکھیں یہ سن کر سب لوگ دوبارہ ناچ گانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اس کے بعد شہزادی ماریا آگے بڑھ کر ایک تخت پر براجمان ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگتی ہے عثمان صاحب کے سپاہی بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے بائندر آستہ سے کہتا ہے اگر یہ شادی ہو گئی تو بیزانتینی ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا کریں گے ہمیں ایسے روکنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا پھر شامل سپاہی کہتا ہے اب ہمیں ایک جاسوس کو بیجنا ہوگا تو کنور کہتا ہے ہاں بالکل پہلے یہ شہزادی کا کافلہ تیار کریں گے پھر تمہیں ایک اہم فریضہ انجام دو گے اسی دوران شہزادی ماریا منگولوں کے کافلے کی کمانڈر سے پوچھتی ہے مجھے تبریز کے بارے میں بتاؤ منگول کیا وہاں کے لوگ بھی تمہاری طرح سخت ہیں تو منگول کمانڈر کہتی ہے منگولوں کو گرم رکھنے والی واحد چیز جنگ ہے شہزادی اس لیے ہر منگول سخت اور ماہر جنگجو ہے یہ سن کر شہزادی کہتی ہے میرا بھی یہی خیال تھا اس لیے یہ ناج گانے والے لوگ میرے ساتھ شادی میں شرکت کریں گے میں کوئن سنتونیا شہر کی شان اپنے ساتھ لے کر آؤں گی پھر منگول کمانڈر کہتی ہے آپ امیر چوبان کی بہو بنیں گی شہزادی یہ دنیا کی تمام عورتوں کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے آپ وہاں پہنچ کر بہت اچھی طرح دیکھ لیں گی شہزادی ماریا کہتی ہے میں جانتی ہوں لیکن اصل جشن تاب ہوگا جب ہم ترکوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال دیں گے دوسری طرح سوید داری والوں کی کونسل جاری تھی کونسل کے سبرا کہہ رہے تھے آمد نے سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں عثمان صاحب آپ نے کبھی غلطی نہیں کی ایک مرد کی طرح لڑے اور کبھی اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ دشمن کو صحیح جواب دیا یہ سنکر عثمان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ایک بزرگ کہتا ہے لیکن ابھی ہمیں انتظار ہے کہ بہادر عثمان صاحب اس دنیا کے فائدے کے پیچھے ہیں یا پھر انظام عالم کے پیچھے ہیں آخر کار ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد صاحب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کونسل کے سبرا کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا اور یقین کیا اور ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اب آپ اپنی مستقل اور منفرد سرداری قائم کر لیں عثمان صاحب یہ سنکر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ عام فتح یاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ عظیم اللہ کے نام کے لیے جنگ کریں میرے وطن کے ذہین بزرگو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس عظیم فریضے کے لائق سمجھا سلامت رہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری قوم اور میرا وطن ہمیشہ آزاد رہیں گے پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں اور دوسرے سرداروں کا کیا ہوگا جاندار کاراسی اور حامد بے کیا وہ گرمیان والوں کے ساتھ ہیں تو کونسل کے سربرا کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یقوب سردار نے ان کی حمایت کیسے آسل کی عثمان صاحب ہر کسی کے ذاتی خیمے میں خنجر رہ کر انہیں جان سے مارنے کی دمکی دے کر اور ڈرا دمکا کر حمایت آسل کی یہ سن کر عثمان صاحب غصے میں کہتے ہیں یقوب سردار اس کے بعد کونسل کے سربرا کہتے ہیں ٹریڈی دلوار اپنی میان میں زنگالود ہوتی رہے آپ اپنے راستے پر سفر جاری رکھیں عثمان صاحب تو عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کا شکریہ جیسے آپ نے حکم کیا ایسے ہی ہوگا پھر کونسل کے سربرا کہتے ہیں اب راستہ واضح ہے اور ترکوں کو متحد کرنے والا شخص بھی واضح ہے ترکوں کا ہمیشہ ایک وطن ہوگا اب سلطنت عثمان کا وقت ہے آپ کو سلطنت مبارک و عثمان صاحب یا سن کر سب لوگ آمین کہتے ہیں جبکہ عثمان صاحب کافی خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں میں عظیم اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رہوں گا اور ایک ایسی عظیم ریاست قائم کروں گا جو اسلام کا پرچم سربلاند کرے گی پھر کونسل کے سربرا کہتے ہیں تو پھر ترکوں کی ریاست کا ایک راز جان لیں عثمان صاحب اللہ تعالیٰ سورہ الکساس میں ہمیں بتاتے ہیں اپنے آخری گار کے بارے میں سوچیں اچھائی کریں جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور زمین پر بدونوانی مت پھلائیں یقیناً اللہ بدونوانوں کو پسند نہیں کرتا سورت پڑھنے کے بعد کونسل کے سربرا کہتے ہیں جہاد مبارک ہو عثمان صاحب جبکہ باقی سب زرگ بھی یہی الفاظ دوراتے ہیں تو عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا شکریہ آپ سب سلامت رہیں اللہ کے حکم سے جہاد ہمارے لئے مبارک ہوگا اس کے بعد عثمان صاحب وہاں سے اروانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے کاراجہ لسون کہہ رہا تھا نوکرو خیمے اور قربانی والے جانوار تیار کرو جب گرکلو خان یہاں پہنچیں تو ہر چیز مکمل ہونی چاہیے اگر کسی نے گلتی کی تو میں اس کی جان لے لوں گا اتنے میں مرگن حرکت میں آ جاتا ہے تو کاراجہ لسون اس سے پوچھتا ہے مرگن کیا دیکھا تم نے مرگن کہتا ہے خون یہ سن کر کاراجہ لسون کہتا ہے یہ خون عثمان کا ہوگا جب گرکلو خان شہزادی سے شادی کر لیں گے تو رومن فوج ہماری کمان میں آ جائے گی ہم بہت زیادہ مقدار میں ترکوں کا خون بہائیں گے